اسلام علیکم برانسلین و سرن میں ہوں ایرے میں بہت نیو دون کے ساتھ اور آج جیسے کھانی آپ نے پہلے نہ کبھی سنی ہوئے کی نہ تکی ہوگی یہ بھائی ہے آمیر صاحب ان کا نام ہے آمیر سیڈ بلکہ ان کا نام ہے اور آمیر سیڈ نے اپنے گھر کی ملازمہ سے جو ان کے گھر میں جو ہے وہ نوکری کرتی تھی ملازمت کرتی تھی جو ہے جھاڑو تپڑیوں لگاتی تھی ان سے جو ہے وہ محبت کی شادی کر لیا اور اس محبت کا انجام یہ ہوا ہے کہ آمیر سیڈ کے گھر والوں نے جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیا اور اب آمیر سیڈ جو ہے وہ ایلیتا اپنی بیوی کو مالکن بنا کر جو ہے وہ رکھ رہے ہیں پہلے یہ لڑکی جو ہے ان کے گھر کی ملازمہ تھی لیکن اب آمیر صاحب جو ہے ان کے دل کے ملازم ہو رہے ہیں تو کیسے ان کی محبت کی شادی ہوئی اور کیسے ان کی محبت کی شروعات ہوئی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام مجھے بتایا کہ یہ کون ہے آپ کے شوہر اور شوہر سے پہلے کون تھے میرے صاحب آپ کے صاحب پہلے جو ہے آپ ان کے گھر ملازمت کرتی تھی اور اب آپ سیٹھ نہیں بھر کے بیٹھی بھی تو کیسے محسوس ہوتا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگتا ہے تو مجھے بتایا انہوں نے آپ کو پسایا یا آپ نے انہیں پسا لیا انہوں نے پسایا کیسے باتیں کر کے پسایا انہوں نے میں سے پیار کی چکڑوں میں پیار کی چکڑوں میں گندی گندی نظروں سے دیکھتے تھے آپ کو مجھے بتایا کہتے ہیں آپ کی محبت ہوئی اور برچادی ہو گئی یہ جی بس اس طرح یہ پہلے گھر میں چھاڑیوں گا لگایا کرتی تھی اور اب میرے دل میں چھاڑیوں گا لگاتی ہیں تو مجھے بتایا ان کی صفائی کو دیکھ کے آپ کو ان سے محبت ہوگئے یا ان کی خوبصورتی دیکھ کے یا کچھ اور دیکھ کے پیار ہوگئے اس میں مطلب انٹریکشن بغیرہ بھی ہوتی رہی تھی اور ساتھ مطلب ہمارے خرمے میں میرا خیال بغیرہ بھی کافی رکھتی تھی مجھے مطلب صبح ٹیم اٹھ کے چائے بغیرہ دینا تو اس طرح مطلب کافی مطلب ہمارا مطلب رہے آپس میں ساتھ تو آپ نے ان کی چائے کا غلط مطلب نکال لیا بس اسے کو سمجھے اچھا مجھے بتایا آپ کے گھر والوں نے جو ہے آپ کے اس رشتے کو مان لیا پھر اچھا نہیں شروع مطلب مطلب کھریں بڑی اختلافات بغیرہ ہوئے ہیں لیکن پھر ابو نراز ہیں کافی ابو تو بھی تک ہے لیکن امی نے پھر مطلب کا امی امی یا تک سپریٹ دار ٹکی مطلب چلے ٹھیک ہے نو ایشو ہوگر آپ کی اپنی بساندر دنب کر لیں آپ مارچل ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں آپ کے والد بھی بزنسمن ہے تو آپ کو ایسے مطلب شادی کرنے پر کوئی شربندگی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا اچھا نہیں مومن اس میں ہوتا جس طرح میرے دو سیار بغیرہ ہوگئے تو وہ بھی مطلب کافی امیٹروں کے بازی کرنا اور مومن اس طرح کرتے رہے تھے یہ امیری غریبی ہو گیا یہ صرف ہماری سوسائیٹی کا کونسپٹ ہے میرا تو مطلب یہ کہوں گا کہ اللہ جو ہوتا ہے اور اس طرح اوپر بناتا ہے اسمان پر جوڑے بناتا ہے شادی سے پہلے کی پاکھیزہ میں اور شادی کی بات کی پاکھیزہ میں کیا فرق نظر آتا ہے پہلے مومن یہ تھا کہ یہ میری ملازمت کرتی تھی اب میں ان کی ملازمت کرتا ہوں پہلے یہ آپ کی ملازمت کرتی تھی اب آپ ان کی ملازمت کرتی مجھے بتائیں شادی سے پہلے آپ ان کے سارے کام کرتی تھی شادی کے بعد یہ سارے آپ کے کام کرتی تھی تو آپ وہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے صاحب سے سارے کام کرواتی ہیں پہلے میں ملازمت کرتی تھی آپ میرے نیچے اتنے نوکڑ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں چھوٹے سے آمیر آپ ہو چھوٹی سے پاکیز ہے تو اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہو آپ کو کیا ضروری تھی کہ شادی کرنے کیتنی چھوٹی عمر میں اچھا یہ بسیکلی تھا کہ مدب جس طرح ہمارا مدب ریلیشن ایکسپوز ہوا لوگ کے سامنے آیا ہمارے خاندہ نے مدب کافی ٹرنوکے بازیاں وغیرہ لوگ نے باتیں وغیرہ کی تو میں نے بس ان چینوں سے بچنے کے لیے میں نے ان سے نکاہ کیا نکاہ قوام کیا اچھا مجھے بتا ہے اس شادی سے زہری باتیں مشکلات ہی تو سب سے زیادہ در کس بندے سے لگا آپ کو ان کی امی سے کیوں کیا بجا وہ پہلے ابھی غصے سے دیکھتی تھی ابھی غصے سے دیکھتی اچھا مجھے بتا ہے جب آپ ان کے گھرے پر ملاز منت کرتی تھی تو زیادہ ملاقاتیں وراغ کی کہاں کہاں ہوتی تھی دروازے میں ہوتی تھی میں پائپ لے کے کھڑی ہوتی تھی یہ باہر آجاتے تھے برطن دھوڑی ہوتی تھی میری مدد کراتے تھے چھت پہ ہوتی تھی کپڑے ڈالنے آ جاتے تھے جی اچھا میں بتا ہے یہ آنگ مچولی کے چکروں میں کبھی پکڑے بھی گئے آپ لوگ پھر جی پکڑے گئے تھے کس نے پکڑا آپ لوگ کو ان کے کزنوں نے ایک دو دفعہ میں دیکھ لیا تھا پھر پھر اسی وجہ سے ہمیں شادی کرنی پڑی مطلبہ کزن نہ دیکھتے تو آپ لوگ شادی نہ کرتے نہیں مجھے بتا ہے کیا باقیا ہوا تھا وہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ تھے مطلب چھت پہ کپڑے ڈالی تھے میں اوپر گیا ہوا تھا تو نیچے سے میرے میرے کزن دا کے چچو کے بیٹے آگئے تھے تو انہیں دیکھ لیا تو انہیں مزاگ مزاگ انہیں نوازے مارنا شروع کر دی تو نیچے سے ہمارے گھر والے اوپر آگئے تو پھر آپ نے کیا کہا میں نے کہا میں کپڑے ڈال رہی تھی اور باجی بھائی خود آگئے تھے آپ نے بھائی کہا دیا کیوں بھائی کیوں کہا ان کی امی آگئی تھی تو جب انہوں نے آپ کی امی اکدام نے آپ کو بھائی کہا تو کیا سوچا آپ نے بس یکتہ میں سکتا آگیا ہے میں نے تو گصہ آگیا ہے مجھے میں نے پھر کہا چلو اب شادی کرنی بڑے گی اب شادی کرنی ہے شادی کے بعد آپ لوگ کیسے زندگی گزر رہی ہے آگئے سے اللہ کا بہت شکر ہے جس طرح مطلب میرے پلانز بگرہ گئی تھے آگئے سوچا تھا تو اس کے اکورڈنگ ہی ساری گزر رہی ہے علاقہ بہت شکر ہے اور محبت کیا مزید محبت ہو گئی آپ کی بھی محبت میں اضافہ ہوا پھر محبت میں بھی اضافہ ہوا اور ساتھ ساتھ دولت میں بھی زیادہ اضافہ ہو گیا بہت دیدہ یار یہ ہے اس کی چکل پہ نہ جائے کیا رہی محبت سے زیادہ دولت میں اضافہ ہو گیا تو مجھے بتایا کہ آپ کے والد جو ہے وہ آپ سے نراز ہے تو پھر بھی آپ مانچالا کوٹھیوں میں رہتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیسے منیج کرتے ہیں اببو کے بیندوں ساوٹ آف کنٹری ہوتا ہے تو وہاں وہ سارا منیج کرتے ہیں تو پھر میں یہاں منیج کر لیتا ہوں تو میں پھر یہی پہ ہوتا ہوں مطلب آپ کے پاس پیسہ پوسہ ہے اللہ کا بہت شکر ہے کچھ نام بھی لگائے ان کے یا کوئی نہیں ہاں لگایا ہے یہاں جوٹ ہونے ہمارے دو پلوٹس ہیں وہ لگائے ہیں ایک ہمارا یہ آگیٹک نے بیک پہ ہے وہ بھی مطلب ان کے نام گردی ہے گردی ہے یا ابھی بولی جا رہے ہیں گردی ہے تو آپ تو بڑی شیٹس ری مرکے گھوپتی ہوئیں گی جی جو ان سے لوگ میں سے جلتے تھے آپ وہ میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور میری دوستیں میرے شوہر کو اتنا اپسان کرتی ہیں کیا بات شوہر کو پسان کرتی ہے تو کہیں آپ کے دوستیں چھیننا لے آپ کے شوہر نہیں چھینتی کیوں میں نے ان سے پکڑ کے رکھا ہے کیا بات مجھے بتائے کیا پلان ہے آپ کے پاگے گے ہنیمون مگر کا پلان ہے لیکن لگے فردہ میرا انشاءالہ پلان ہے ان کو بڑھانے کا ان کو اچھی ایجوکیشن دینے کا اور بلکہ آپ کے پلاتفارم سے میرا مطلب ایک اور ایک سوائیٹی کا مطلب میسیج ہے کہ یہ ان ایجوکیشن جو ہمارے مطلب ایک سوائیٹی کے انترہ ہے اللیٹریسی جو ہے اسے ختم کیے جائے بڑا لکھا موشرا بنایا چاہیے کیا بات مجھے بتاؤں امیر کیے چھوٹے سے بھئی یار اتنی چھوٹی جو مر میں اتنی بڑی بڑی سوچوں اور اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر لیتے ہو بھائی یہ بس محبت کی طاقت ہے جو امت دیتی ہے اس طرح کی باتیں بغیرہ کرنے کی کیا بات ہے بھائی ایسی محبت تو سب کو ہونی چاہیے مجھے بتاؤں آپ صرف انہیں دیکھ دیکھ کی جیتی رہتی ہے جی خوش رکھا ہوں بھائی نے ہاں جی کی طرح بہت زیادہ کیا بات چلے جی بڑے پیارے سے مصوم سے بولے والے تو چھوٹے تو جو ہے یہ کپلہ اور بھائی نے جو اپنی ملازمہ سے گھر کی ملازمہ سے جو ان کے گھر میں برتند ہوتی تھی جاڑو مارتی تھی صفائی صفوی کرتی تھی جنہیں چاہے بنا گے دیتی تھی ان سے جو ہے وہ محبت کی چاہتی گھر والوں کے مخالف جاہ کر اور اتنا پوزیٹیو میسیج یہ سوسائیٹی دہرے کے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے اب پڑھاؤں گا آگے جا کے جو ہے جو ہے جو کیشن دلواؤں گا تاکہ اس کا بھی میری ترہ سوسائیٹی میں جب وہ عزت اور مقام پرے تو میں کہتے ہیں کیا بات زبردست ہے ایسا جوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا اس ویڈیو زیادہ تر لائک کریں چیئر کریں کمنٹ کریں کیونکہ یہی پوزیٹیو میسیج ہم نے پوری سوسائیٹی میں پھرانا ہے تو امید آپ کو ان کی باتیں جب آپ پسند نہیں ہوگی کیلئے تفاہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو ساتھ اب تک اپنا خیال رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ